ہلو اور ویلکم ٹو ما شو آج بات کریں گے پاکستان میں بڑھتی ہوئی بدتمیزی کی لہر پر جی ہاں حالیہ آداد و شمار کے مطابق پاکستان میں ہر تین میں سے دو نوجوان بدتمیز ہیں اس ٹاپک پر مزید ڈسکشن کریں گے لیکن اس سے پہلے ذرا یہ ویڈیو دیکھئے آپ کے باہن جانب ایک عام پاکستانی نوجوان ہے جو روز مرا کے معاملات میں مشغول ہے یہ ویڈیو دیکھئے ہاں بھی کچھ کیا حال ہے اب چل چل میں یاد نہیں کرتا تو یاد نہیں کرتا ادھار لینا ہو تو فرم پہنچ جاتا ہے کچھ نہ ہو تو اور دیکھے کیسا ہے تو دیکھا آپ نے یہ ہے ہمارا عام پاکستانی معصوم نوجوان اب ذرا دائیں سائٹ کی فوٹیج دیکھئے لیکن اس سے پہلے اگر آپ کی عمر 18 سال سے کم ہے تو اس فوٹیج کو ہرگز ہرگز مت دیکھئے او بھائی کون سا آئین کون سا قانون اس ملک میں آئین اور قانون جو ہے نا وہ صرف امیر کے لیے ہمارے لئے یا تو خواری ہے یا بیروزگاری ہے نہ ہماری یہاں عزت ہے نہ بہار عزت ہے کہاں جائے بندہ تو دیکھا آپ نے یہ ہے وہ بدتمیز بداخلاق بدتہزیب نوجوان جو پاکستان کی جڑوں کو اندر ہی اندر سے کھوکلا کر رہا ہے اس وقت بھی پاکستان کے تمام بڑے اور چھوٹے ہسپٹلز میں امرجنسی نافذ ہے کیونکہ اس وحشی درندے کے بدتمیزی کے حملوں سے کوئی بھی شریف انسان محفوظ نہیں ہے میں اس وقت ہسپتال میں موجود ہوں اور یہاں بدتمیز نوجوانوں کے زبانی حملے کے نتیجے میں شدید زخمی جو افراد ہیں ان کو یہاں لیا جا رہا ہے ان میں زیادہ تر تعداد جو ہے وہ صحافیوں اور پولیٹیشنز کی ہے اس وقت بھی ایک صحافی میرے ساتھ موجود ہیں وہ شدید زخمی ہے ان سے بات کر کے دیکھتے ہیں جی کیا کہیں گے بدتمیز نوجوانوں نے آپ کے ساتھ کیا کیا میں تو بس آپ نے ٹویٹر پہ الیکشنز ڈیلے کرنے کے فضائل بتانے گیا تھا مجھے کیا معلوم تھا کہ نوجوان نیچے کومنٹ سیکشن میں آئین بتانا شروع کر دیں گے قانون بتانا شروع کر دیں گے انہیں سب معلوم تھا انہیں سب معلوم تھا میں نے ہاتھ جڑے کہ خدارہ خدارہ یہ بدتمیزی نہ کرو لیکن انہوں نے میری ایک نہ سنی ایک نہ سنی کیونکہ کیونکہ ان کی آنکھوں میں تو جیسے شعور اتر آیا تھا ایک نہ سنی ایک نہ سنی جی بالکل جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ وہ شدید زخمی ہیں شدید صدمے میں ہیں اور اس وجہ سے ان سے بولا بھی نہیں جا رہا بہت شکریہ ریپورٹر صاحب اپنا بہت خیال رکھئے گا ناظرین اس وقت آپ کو سینئر تجزیہ نگار کی طرف لے چلتے ہیں اور ان کے تھو اس سیچویشن کو مزید بہتر طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جی سینئر تجزیہ نگار صاحب مجھے یہ بتائیے کہ جس نوجوان کے ہاتھ میں کیمیکل ڈور ہونی چاہیے تھی جس نوجوان کے ہاتھ میں آج سٹا ہونا چاہیے تھا اس کے ہاتھ میں یہ آئین کی کتاب کس نے پکڑا دی کس نے اس کے ہاتھ میں کانون کی کتاب پکڑا دی کیا کہیں گے نوجوان آخر کس طرف جا رہا ہے وہ مڑا میرے کو اچھی طرح یاد ہے کہ ایک زمانے میں پاکستان کا کلچر بڑا رچ ہوا کرتا تھا نوجوان صبح صبح ویلنگ کرتا ہوا یونیورسٹی جاتا تھا وہاں سوٹا لگاتا تھا ڈانس کرتا تھا پارٹی کرتا تھا ڈائنن کرتا تھا اور ویلنگ کرتا ہوا گھر واپس آ جاتا تھا لیکن یہ آج کا نوجوان یہ آئین پڑھ رہا ہے کانون پڑھ رہا ہے صحافیوں کے ولوک دیکھ رہا ہے کیا بکواہ سے یہ مڑا سالی ٹو کٹیو سر لیکن پھر یہاں اچھی سوال پیدا ہوتا ہے وہ واپس لاؤ اور اللہ آپ کا بلا کرے جو ویب سائٹس عوام کی تفریقی آپ نے بلوک کیوئی ہے نا وہ بھی واپس کھولو بہت شکریہ سینئر تجزیہ نگار صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں ناظرین ایک والد جو ہوتا ہے نا وہ بڑی مشکل سے اپنی اولاد کی تربیت کرتا ہے اس کی پرورش کرتا ہے لیکن جب وہی اولاد بڑے ہو کر بدتمیز ہو جائے تو ایک والد کے لیے یہ بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے ایسے ہی ایک والد آج ہمارے ساتھ شو میں موجود ہے ان سے بات کر کے دیکھتے ہیں سب سے پہلے تو جی مقصود صحافی کمیونٹی اور پولیٹیشنز کی طرف سے میں آپ سے دلی دکہ اظہار کرتا ہوں اور آپ کے غم میں برابر کا شریک ہوں لیکن یہ بتائیے کہ آپ کی تو اکلوتی اولاد ہیں پھر کس طرح سے بدتمیز ہو گئی آخر پرورش میں کہاں کمی رہ گئی ارے بیٹا کیا بتاؤں میں نے تو اس کو اچھی طرح سمجھایا تھا کہ بھئی ہم نے بھی اپنے زمانے میں پولیٹکس کر رکھی ہے بریانی کھاتے تھے جلسے پہ جاتے تھے وہاں کیا ہو رہا ہے کچھ سمجھ نہیں آتی تھی لیکن پھر بھی واپسی پہ چار پانچ کرسیاں ساتھ لے کر آتے تھے کبھی زیادہ بور ہوئے تو خود کو نظر آتش کر لیا بس یہ آئین پڑھنا یہ قانون دیکھنا یہ اویرنیس یہ انفرمیشن یہ کہاں کی پولیٹکس ہے یہ کہاں کی اکل مندی ہے ارے پلیز آپ حوصلہ رکھیے ناظرین that's it for today لیکن جاتے جاتے ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہوں کہ اگر ہم اپنے نوجوان کو بدتمیزی کے اس فتنے سے دور رکھنا چاہتے ہیں تو چند چیزیں ہنگامی بنیادوں پر کرنا پڑے گی عوام کو انفرمیشن سے دور رکھنا پڑے گی ٹویٹر یوٹیوب جیسی خرفات کو بند کرنا پڑے گا آئین اور قانون کو بالائے تاک رکھنا پڑے گا اور عوام کو جھوٹ سننے کی عادت اپنا نہیں ہوگی تب ہی ہم as a nation آگے بڑھ سکیں گے پیچھے کی جانب ملتے ہیں انگلی شو میں اللہ حافظ